بلوک اینڈ پر دہشت گردی کا حملہ نکام فورسز کی بروقت کاروائی آئی ایس پی آر کے مطابق دس دہشت گردوں کو چھکانیں لگا دیا گیا مابدر وطن کی دفاع میں اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ دینے والے آٹھ جوان شہیدوں کی نماز سے جناسہ ادا پاک فاش کے سینے نفسران عوام شہدہ کے رشتداروں اور جوانوں کی بڑی تعداد شریک شہید حوالدار شہزاد کی وادی لیلم میں تتفین کر دی گئی دیگر شہدہ کی ابائی علاقوں میں تتفین کی جائے گی دیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا دہی مرکز صحت پر حملہ دو لیڈی ہیلتھ وورکرز سویت پانچ شہری شہید شہدہ میں دو بچے اور سینٹر کا چاکی دار بھی شامل دہشت گردوں کے ساتھ فارنگ کا تبادلہ تین دہشت گرد جہنم واصل دو سیکیورٹی حلکاروں نے جامع شہادت نوچ کیا شہید نائب صوبیدار محمد فاروق سپاہی جاویت اکبار کی نماز سے جناس زادہ پاک فارش کے سینئر افسران جوانوں رشتداروں کی شرکت آئی اس پی آر کے مطابق شہدہ کے جزد خاقی ابائی علاقوں کو روانہ فالچی احساس کے ساتھ سپردخاق کیا جائے گا چنوبی وزرستان کے زلہ لو اور وانہ میں گھر کے اندر فارنگ سے تین افراد قتل واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئے پولیس اندہکی کار شروع کر دی قتل کی وجہ ذاتی دشمنی بتائی جاتی ہے مختلف شہروں میں ڈیم اور طلاب میں نہاتے ہوئے آٹھ افراد چلبسے کوہر تحصیل لاچے کے علاقہ شکردرہ میں تین بہن بھائی پانی میں ڈھوپ کر جہاں بھاک لاشوں کو مقامی افراد سے باہر نکالا اہل علاقہ کی مطابق چھوٹی بہنوں کو پانی میں ڈھوپتا دے کر بھائی کو پود گیا تھا شکارپور کی تحصیل خانپور میں بھائی بہن سے میں تین بچے طلاب میں ڈھوپ کر دم توڑ گئے حب ندی میں نہاتے ہوئے باپ بیٹا ڈھوپ گئے وہ توقفیوں کا تعلق کو رنگی سے ہے